بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صحیم خیبر پختن خواہ میں آج پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑا شگاف ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آج تقریباً دوپہر کے قریب سابق وزیراعلا پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی صدر وفاقی وزیر دفاع پرویس خٹک صاحب وہ ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پریس کانفرنس یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پریس الاؤڈ نہیں ہے میڈیا کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں آنا آپ لوگوں کے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے آپ کو فوٹیجز بھی ریلیز ہو جائیں گی آپ کو ٹکرز بھی مل جائیں گے اور آپ کو معلومات بھی مل جائیں گی اور ظاہری با جب آپ میں میڈیا نہیں ہوگا وہاں پہ آپ انڈپینڈنٹلی ایک ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو جو ڈیٹا ملے گا آپ کو اسی کے اوپر آگے ریپورٹ کرنا ہوگا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرویس خٹک صاحب نے پچاس کے قریب سابق ممبران سبائی اور قومی سمبلی اکٹھے کر لیے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے انہیں کہا بھی گیا تھا کہ آپ نے پچاس ممبران اکٹھے کرنے ہیں پہلے ان کو تیس کا فگر دیا گیا تھا کہ آپ یہ اکٹھا کریں پھر ان کو پچاس کا دیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سکسیس فولی سابق ایمپی ایز اور سابق ایمین ایز اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کہ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمپی ایز یا ایمین ایز رہے ہیں لیکن یہ ساری تعداد ان کی نہیں ہے اس میں دیگر جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں اور پرانے سابق ایمپی ایز اور ایمین ایز بھی ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک کوشش ہے وہ کرنے کی وجہ کیا بنی کیوں اتنا ٹائم لیا گیا اور پھر اب اچانک سے پریس کانفرنس کی یا کانفرنس کی ضرورت کیوں آئی جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ پچاس کا فگر صحیح نہیں ہے ان کے پاس جو حمایت ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایمپی ایز اور ایمین ایز کی وہ بائیس سے پچیس کے قریب ہے تقریباً اتنی ہی بنتی ہے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ آٹھ سے دس ہیں یعنی ہارلی یہ کوئی بتیس تین تیس یا آپ چلیں آن در سیف سائیڈ پین تیس ایمپی ایز ایمین ایز کی بات کر لیں تو اتنی تعداد میں وہ اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق سات سے لے کر آٹھ ایسے ایمپی ایز اور ایمین ایز ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے جنہوں نے خٹک صاحب کو پہلے ہاں کی تھی اب نہ کر دی ہے تو یہ ہاں اور نہ کے معاملے کے اندر اب یہ خوف ہے کہ کہیں اور لوگ بھی واپس نہ چلے جائیں یہ جو کچھ ٹائم کے اندر سات آٹھ لوگ ہم سے گئے ہیں کہیں یہ فگر اور نہ بڑھ جائے کیونکہ تیس سے زائد وہ پاکستان تیری کے انصاف کے لوگ کٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب وہ فگر کم ہو گیا ہے تئیس چوبیس تک آ گیا ہے یا پچیس تک آ گیا ہے تو یہ جو فگر کم ہوا ہے اس میں اور بھی کمی آنے کا خدشہ ہے یہ ایک دھر ان کو اس وقت موجود ہے اسی لیے ایک پریس کانفرنس جو کہ بڑیت کے بعد ہونی تھی اس کو پہلے ایک ہفتہ ڈیلے کیا گیا پھر اس کو اگست تک لے جایا گیا اور اب اس کو اچانک سے یہ دو روز قبل اچانک سے یہ بات سامنے آئی کہ خٹک صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور پھر وہ اپنی پارٹی کا اعلان کریں گے پریس کانفرنس وہ نہیں کریں گے پریس کے سوالوں کا جواب وہ نہیں دیں گے پریس کا وہ سامنا نہیں کریں گے اور پریس کے سامنے وہ پچاس لوگ کھڑے نہیں کریں گے دعوی ہوگا کہ ہمارے پاس پچاس لوگ ہیں اور پھر دعوی ہی چلے گا کیونکہ ایک ون سائیڈ ریپورٹنگ ہوگی جو عمومی طور پر ہوتی ہے ایسے ایونٹس کے اندر کہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی ریپورٹ نہیں کرنا پڑتا صاحب صرف اس ایک سائٹ کو ہی چلائیں گے جو کہ آپ کو ڈیٹا دے رہا ہے اور آپ آزادانہ طور پر خبر نہیں چلا سکتے تو یہ ایک صورتحال ہے پرویس خٹک صاحب کے پاس کہ وہ تقریبا یہ تیس سے زائد ایم پی ایز ایم این ایس کو بٹھا کے پچاس کا فگر شو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستان تیری کے انصاف میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے پرویس خٹک صاحب پاکستان تیری کے انصاف میں ایک انتہائی اہم پوزیشن رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خٹک صاحب کی اہمیت جو اتنی بڑی ہے اگر دیکھا جائے تو پرویس خٹک صاحب کے نام کا ووٹ بینک وہ نوشیرہ سے باہر نہیں ہے نوشیرہ کی حدود کے ساتھ ہی عرباب جانداد کا حلقہ ہے پشاور کے اندر اگر عرباب جانداد کے حلقے سے بھی کوئی پرویس خٹک کے نام کا ووٹ مانگے گا تو اس کو نہیں ملے گا پرویس خٹک صاحب خود نوشیرہ تک ہی لیمیٹڈ ہیں زلہ ناظم رہے ہیں وزیر دفاع رہے ہیں وزیراعلا رہے ہیں لیکن ان کے نام کا ووٹ آپ کو نوشیرہ کے ارد گرد بھی کہیں نہیں ملے گا رشاکی سے باہر بھی آپ کو ووٹ نہیں ملے گا اور یہاں پہ آپ کو پشاور کے اندر چار سدہ کے اندر مردان کے اندر کہیں بھی پرویس خٹک کے نام کا ووٹ نہیں ہے اتنی اہمیت کیوں بنی ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب ہمیشہ عزت دینا اور عزت لینا جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی مقبولیت ہے خیبر پختنخواہ میں اگر اس وقت بھی دیکھا جائے تو سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہی ہیں لیکن اس مقبولیت کو پارلیمان میں تبدیل کرنا یہ ہنر پرویس خٹک کا تھا عوامی مقبولیت تو طریقہ لبیک کے پاس بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس عوامی مقبولیت کو پارلیمان میں تبدیل نہیں کر سکے اس سے کافی حد تک کم ووٹ لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں انتہائی مضبوط ہے کیونکہ ان کو طریقہ آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس تھوڑی بہت حمایت کو بھی پارلیمان میں تبدیل کرنا ہے تو یہ ہنر پرویس خٹک کے پاس تھا کہ جو عمران خان کی پاپولیریٹی تھی اس پاپولیریٹی کو وہ تبدیل کرنا جانتے تھے پارلیمان کے اندر وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کب کہاں کس بندے کو ٹکٹ دینا ہے اور ایک چیز ان میں بہت زیادہ اہم یہ تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر صرف دو باتیں جانتا ہے اور پشتوں میں ایک آہوت میں کروں گا پی ٹی آئی ورکر یا زان بنی یا خان بنی یعنی یا تو وہ عمران خان کو مانتا ہے یا وہ خود کو مانتا ہے وہ اور کسی کیوں نہیں مانتا تو یہ دو چیزیں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر کی ہیں خٹک صاحب ان دونوں کے بیچ میں آگئے تھے اور جب خٹک صاحب ایک بات کرتے تھے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر کو ماننی ہوتی تھی وہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا پر خٹک وہ واحد شخص تھے جو کہ عمران خان صاحب کے سامنے بولنا جانتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے اور یہی ہمارے سامنے ایک 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 سامپل ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر قیادت کا فقدان ہے قیادت پرویس خٹک صاحب کی طورت میں وضا رہا ہوں نہ کہ آپ اسد کیسر کی بات کریں یا شا فرمان کی بات کریں یا پھر آپ جا کے مراد سعید کی بات کریں ایم پی اے ایم اے بننا قیادت نہیں ہوتی ہے قیادت وہ ہے کہ آپ پھر لیڈ کرنا جانتے ہو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ان تمام لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ ٹکٹ آپ لوگ دیں شا فرمان نے ٹکٹ دینے میں کیا کچھ کیا اسد کیسر نے کیا کچھ کیا عاطف خان نے کیا کچھ کیا علی امین گرنپور نے کیا کچھ کیا جنوبی ازلہ کے اندر کیا کچھ ہوا ان سب کو پتا ہے یہ سب لوگ ایک ناکام لیڈرز کے طور پہ سامنے آئے پھر پرویس خٹک آئے محمود خان صاحب بھی تھے انہوں نے کیا کچھ کیا پرویس خٹک صاحب آئے انہوں نے جب لیڈ کیا انہوں نے ٹکٹ دیئے تو دوسرے مرحلے کے انتخابات آپ دیکھ لیں کیسے ہوئے تو وہ پرویس خٹک صرف مقبولیت کو نہیں دیکھتے وہ یہ جانتے ہیں کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے اب جب خٹک صاحب یہ میدان خالی چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے گیپ چھوڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑی پاپولیریٹی ہے لیکن اب اصل ٹیسٹ ہوگا کہ ٹکٹ دینے کے معاملے پہ کیا ٹکٹ دینے کے معاملے پہ جو بھی لیڈرشپ یہاں پہ ہوگی وہ اتنی ہی سمجھداری سے فیصلہ کرے گی جس طرح خٹک صاحب کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس علاقے کے اندر کس کس بندے نے جیتنا ہے اس کو ٹکٹ دیتے تھے اور جو اس کے مخالف کھڑا ہوتا تھا اس کو بٹھانا بھی وہ جانتے تھے نہ کہ پارٹی تقسیم ہو جاتی یہ چیز یہاں پہ اب میٹر کرے گی جب یہ انتخابات آئیں گے پرویس خٹک کے پاس اب فیصلہ سازی کی قوت تو ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی پاپولیٹی نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس عمران خان کی پاپولیٹی تو ہے لیکن ان کے پاس خیبر پختل خواہ میں فیصلہ ساز نہیں ہے یہ دو چیزیں پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اور پرویس خٹک کو بھی نقصان پہنچائیں گی ان انتخابات کے اندر خٹک صاحب کا جانا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے گو کہ یہ دعا بالکل ٹھیک ہے کہ خٹک صاحب کیا کر لیں گے انہیں کون ووٹ دے گا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پھر پاکستان طریقہ انصاف کے جو اس وقت تمام رفٹ چل رہی ہیں اور چل رہی ہیں سب لوگ عمران خان کے نام کے اوپر تو متفق ہیں لیکن دیر ہے تو صرف امیدوار کے اعلان کی جیسے امیدوار کا اعلان ہوگا یہ پارٹی دوبارہ تقسیم ہو جائے گی تو یہ تقسیم کنٹرول کرنے والا صرف پرویس خٹک تھا اور یہاں پر ابھی تک نہ تو عاطف خان نے وہ گٹس دکھائے ہیں نہ علی امین گنڈاپور نے وہ گٹس دکھائے ہیں نہ کسی اور بندے نے شاہ فرمان محمود خان ان سب میں وہ گٹس کبھی نظری نہیں آئے کہ وہ فیصلہ کریں اور پھر وہ فیصلہ کامیاب ہوتا ہوا نظر بھی آئے پارٹی ورکر ان کے ساتھ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا پرویس خٹک صاحب کے جانے سے لیکن بہرحال اس وقت صورتحال تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تقسیم ہونے جا رہی ہے اور تقسیم ان کی پاپولیرٹی اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہوگی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن عوام کے اس سپورٹ کو وہ پارلیمان کی سپورٹ میں کیسے بدلتے ہیں یہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہوگا